آپ نے انشاءت فرمایا کہ صحابات جنہوں گسل فرض ہو جائے ہیں کہ میری مسجد جنہوں کوئی نہ پر ہو سکتا اس واسطے جنہیں سے آپی ہو سارے اپنے اپنے کراندے دروازے جنہیں مسجد نبی شریف وال پھل دینے ہو بند کرتا تاکہ گسل فرض دی آلتے چھے بیہ پیاتی ہو جاندی یہ تو سی جنہوں گسل فرض ہو یا اندار دے گسل تم بغیر پہینا مسجد جمال دے ہو پھر بدار جاندے ہو اس واسطے جنہیں سے آپیوں دیکھ کراندے دروازے میری مسجد وال پھل دینے اوہ بند کر دیو آپ نے انشاءت فرمایا ایک نبی دا دروازہ کھلا رہا گا دوجہ علی دا دروازہ کھلا ہے اعلان فرمادہ لوگ کو سن لو اے میرا نبی کسی عام شخص اور مخاطب نہیں میرا نبی صحابہ کی جماعت مخاطب ہے اے او جماعت جنہیں تعلیم میرے مصطفیٰ کو نوحاصل کی دیئے اے او جماعت کے کائنات اندر اس جیسی جماعت کوئی نہیں کائنات اندر اس جیسے فقیضہ لوگ کوئی نہیں اوہ نا لوگ انہوں میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ سن لو جنی شید محنون ناپاک کرے اوہ نا نبی رو ناپاک کر دیئے نا علی رو ناپاک کر ایسے واسطے علی سننا علی کہنا علی لکھنا علی پڑھنا علی پڑھنا علی سننا علی کہنا میرا ہر پڑھنا عبادت ہی عبادت میں میرا ہر پڑھنا گزرتا ہے عبادت ہی عبادت علی دا ذکر کرنا میرا ہر پڑھنا ہے کہ علی باب العلم ہے جڑا علم اللہ رب العزت نے صدقہ نبی دا میرے مولا علی نے تا فرمایا کہ آخری کل حضرت مولا علی نے ذکر دی کے فضیلت تھی اس تو بڑی ہوتی ہو سکتی ہے کہ جنہوں اے عزاز اصل ہوئے جڑا وار سے نسل رسول ہوئے ایک چھوٹا عزاز نہیں ہے تُس ہی میرے لفظوں بڑا چھوٹا سمجھ جو کہ ہے ایک چھوٹی کل نہیں کہ جڑا وار سے نسل رسول ہوئے ہیں عوضہ بر کا کائنات جندر ہوئی ہے اللہ 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 ہدایت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جسو ہانی گھڑی چمکا چمکا تیبا کا چاند جسو ہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند جسو ہانی گھڑی چمکا تیبا مصطفہ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا اس نے جائے انہا پہ لاکھوں سلام مصطفہ چاند رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں